موسیقی ہیلو دوستو میرے چینل ساہر وائس میں آپ سبی کا سواگت ہے آج آپ جو کہانی سننے والے ہیں اس کا ٹائٹل ہے منکی بزنیس ایک سمائے کی بات ہے ایک گاؤں میں ایک آدمی آیا اور اس نے گاؤں والوں سے کہا کہ وہ بندر خریدنے آیا ہے اور وہ ایک بندر کے دس روپے دیں گا چونکہ گاؤں میں بہت سارے بندر تھے اس لیے گاؤں والے ترنت ہی اس کام میں لگ گئے اس آدمی نے دس روپے کی ریٹ سے ہزار بندر خرید لیے اب بندروں کی سپلائے کافی گھڑ گئی اور دھیرے دھیرے گاؤں والوں نے بندر پکڑنے کا پریاست بند کر دیا ایسا ہونے پر اس آدمی نے پھر گھوشنا کی کہ اب وہ بیس روپے میں ایک بندر خریدیں گا ایسا سنتے ہی گاؤں والے پھر سے بندروں کو پکڑنے میں لگ گئے بہت جلد بندروں کی سنکیہ اتنی گھڑ گئی کہ لوگ یہ کام چھوڑ اپنے کھیتی باڑی میں لگ گئے اب ایک بندر کے لیے پچیس روپے دیے جانے لگے پر ان کی تعداد اتنی کم ہو چکی تھی کہ پکڑنا تو دور انہیں دیکھنے کے لیے بھی بہت محنت کرنی پڑتی تھی تب اس آدمی نے گھوشنا کی کہ وہ ایک بندر کے پچاس روپے دیں گا اس بار اس کی جگہ بندر خریدنے کا کام اس کا اسسسٹنٹ کریں گا کیونکہ اسے کسی ضروری کام سے کچھ دنوں کے لیے شہر جانا پڑ رہا ہے اس آدمی کی غیر موجودگی میں اسسسٹنٹ نے گاؤ والوں سے کہا کہ وہ پنجرے میں بند بندروں کو پیٹیس روپے میں اس سے خرید لے اور جب اس کا مالک واپس آئے تو اسے پچاس روپے میں بیج دے پھر کیا تھا گاؤ والوں نے اپنی جمع پونجی بندروں کو خریدنے میں لگا دی اور اس کے بعد نہ کبھی وہ آدمی دکھا نہ ہی اس کا اسسسٹنٹ بس چاروں طرف بندری بندر دوستو کچھ ایسا ہی ہوتا ہے جب اسپیک ایسیا جیسی کمپنی اپنا بزنس پھیلاتی ہے بینہ زیادہ محنت کے جب پیسہ آتا دکھتا ہے تو اچھے اچھے لوگوں کی آنکھیں چوکا جاتی ہے اور وہ اپنے دیماغ کی نہ سن کر لالک میں فرز جاتے ہیں تو اب جب کبھی کوئی آپ سے بینہ محنت کے پیسے کمانی کی بات کرے آپ اسے اس منکی بزنس کی کہانی سنا دیدے موسیقی